خبر دمدار میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نلینی پانڈے شام ساتھ بجے کی بولٹن میں کون کون سی خبریں رہنے والی ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں یوپی کے کئی ضلوں میں بار سے کافی دکتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے آسی ام یوگی نے بار سے پروہ وشاہ وستی اور بلرامپور کا جائزہ لیا ہے نیٹ پیپر لیگ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اب 18 جولائی کو وہیں طلاق شدہ مسلم اہلا کو گزارہ بھتہ دی جانے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مسلم سنکھ نو نے ویروت کیا ہے یہ خبر بھی آپ کو ساڑ سے بتائیں گے ساتھیا بنیتری جیہا پردہ کو آچار سینطہ لنگھن کیس میں رامپور کورٹیں باری کر دیا ہے علاوہ اس کے دوسرے خبریں بھی ہوں گی تو چلیے بولٹن کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی کورٹ سی ام یوگی نا شاہ وستی اور بلرامپور میں بار پراؤوے تلاکوں کا نیرکشن کیا بار بارش کے وجہ سے ندیاں فان پر ہیں اس کی وجہ سے آس پاس کی گاؤں میں بار کا پانی بھر گیا ہے کستانوں کی فصل بھی خراب ہو چکی ہے لہذا سی ام یوگی نے آج دوسرے دن بھی ہوای نیرکشن کر حالات کا جہازہ لیا سی ام یوگی نے ریسکیو کی لوگوں سے بات چیت بھی کی راہ شویر میں سی ام پہنچیو اور رہا ہوای سروے کیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بار سے پرشانی ایکشن میں سی ام یوگی کیونکہ اس بار عوصت سے اتھیک پرسات ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اس کے لئے ہماری تیاری ہونی چاہیے جس سے کوئی بھی بیکٹی بھوکا نہ رہنے پائے جہاں سرنالے بنائے گئے وہاں بھوجن کی بیوستہ گورو سمیں بھوجن ملے اس کی بیوستہ سنسٹ کر لے جہاں پر لوگ گاؤں کے اندر سرکسیت ہیں لیکن پانی سے گھرا ہوا ہے انہیں ہر پندرہ پندرہ دن میں اتنا راحت کی ساماکری اپلپت کرواتے رہے جس سے پریوار بھرپیٹ بھوجن پا کر کے آرام سے اپنے کو وہاں پر گاؤں میں سرکسیت کر لے ندی کٹان کی تیسے جو چھیتر ہیں وہاں پر جو بھی تیاری ہونی ہے برسات کے سمیں جل بھراو کی قارن انٹی سنیک وینم یعنی سام کے کاٹنے پر ویکسین دینے کے لئے کتا اچ کسی جانور کے کاٹنے سے ریویج کا خطرہ ہوتا ہے کہ انٹی ریویج کے ویکسین بھی اپلپت کروانے کے لئے کہا گیا ہے اور سبھی ایسے سی ایس سی میں اپلپت کروانے کی تیاری کے ساتھ سرکار کارے کر رہی ہے ہر گاؤں میں نوکاؤں کی بیوستہ ہو اس کے لئے بھی نردیس کے دے گئے ہیں بچا اور راہت کاری اتستر پر ہونا چاہیے اور سمیں پہ راہت کے کارے سبھی کو پرابست ہوگونے چاہیے اس کے لئے سرکار پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کر رہی ہے اور بارڈ راہت کارے سے جڑے ساتھ لوگوں کو انعام ملا ہے شاوستی میں شاوستی میں بارڈ راہت کارے کو لے کر یہ انعام کا اعلان ہوا ہے دوستانیوں اور پی ای سی کے پاس جوانوں کو انعام سی ام یوگی نے ایک ایک لاکھ کا انعام کا اعلان کیا ہے ساسک کام کے لئے ملے گا انعام سی ام یوگی نے بارڈ راہت کاریوں کی تاریف بھی کی ہے بڑی خبر اس وقت کی شاوہسی سے بارڈ راہت کارے سے جڑے سات لوگوں کو انام ملا ہے اور راہت کارے جو شاوہسی میں ہوا ہیں بارڈ راہت کارے اس کو لے کر انام کا اعلان کیا جا ہے دو ستھانیوں اور پی ایسی کے پاس جوانوں کو انام سی ایم یوگی کی لاپروہ افسروں پر کاروائی جواری ہے آ سی ایم یوگی نے بارڈ کو لے کر لاپروہ ہی کرنے پر پانچ ای ڈی ای 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 ف آر اور پانچ شاپتہ وششگیوں سے جواب طلب کیا ہے لاپروہ ادھکاریوں کو دو دن کے اندر جواب دینا ہوگا اور سنتوش جنہ جواب نہ ملنے پر آروپی ادھکاریوں کے خلاف بڑی کاروائی ہو سکتی ہے سی ایم نے لکھنا ہو پرتاب بڑھ سیتا پور امیڈکنگر ولیہ کے ادھکاریوں سے سکتی کرن طلب کیا ہے اور سیتا پور میں بارڈ کا کہہ جواری ہے بارڈ کی چپیٹ میں آنے سے ایک پکا مکان بھر بھرا کر گر گیا ماملہ بیسوا تحصیل کے رتن گنج کا ہے بارڈ کا کہہ سیتا پور میں پکا مکان بھر بھرا کر گر گیا یہ دیکھے بیسوا تحصیل کے رتن گنج کا ماملہ اور کشین نگر میں بار سے ایک کھڑا کے دیارہ شیطر میں رہنے والے لوگوں کو کافی دکھتے ہو رہی ہیں اور بار سے راستہ کٹ جانے کے کارن لوگ ناؤ سے آنے جانے میں لگے ہوئے ہیں راستہ کٹ جانے کے کارن دولہ بھی ناؤ سے بارات لے کر پہنچا ہے لکھنپور کھیری میں شاردہ اور گھاگرہ ندی اپنے روڈ روپ میں بہ رہی ہے زلے کی پانچ تحصیلیں بارڈ سے پرہاویت ہیں لگ بگ ڈیڑھ لاک کیا بادی بارڈ سے جوج رہی ہے پلیا تحصیل کا کسپا چاروں اور سے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہے کسپے تک پہنچنے کے ریل مارک اور سڑک مارک دونوں ہی پوری طرح سے کٹ گئے ہیں شاردہ پور میں ندیوں کا جرسر بڑھنے سے بارڈ کا پانی کئی لاکھوں میں پہنچ گیا ہے بارڈ سے افس سے لوگوں کو بچانے کے لیے سینہ کے جوان ڈی آر اف کی ٹیموں کو تار دیا گیا ہے مکالوں میں بارڈ کا پانی گھسایا اس کے ساتھی لوگ گھروں میں قید ہو گئے شہر سے سٹی محلوں میں بارڈ کا پانی آنے سے لوگوں میں دہشت کا محل گھرہ ندی خطرک نشان سے پانچ سنٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے پولیس پرشاسن کے ادھگاری لاکھتار بارڈ پروعابی تلاکوں کا نیرکشن کر رہی ہیں گورکپور میں ندیوں کی جرسر بڑھنے سے کئی گاؤں میں پانی گھسیا ہے لوگوں کو اب ناو کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے سکول سے گھر جانے والے راستے میں چار فٹ تک پانی بڑھا ہے رابطی ندی کا جرسر بڑھنے کے بعد گاؤں کی شیرگڑ اور بہرامپور ٹولے سے پچاسے ادھگ گھر پانی سے گھر گئے ہیں بیتے تین دیروں سے جہاں جان زوکھی میں ڈال کر ناو پر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے سکول پڑھنے جاتے نظر آ رہے ہیں ہر دوئے میں گھرہ ندھی کا پانی بڑھنے سے لوگ سہمے ہوئے ہیں گاؤں کے چاروں اور پانی ہی پانی ہے کہار کولا گاؤں ٹابوں میں بدل گیا ہے پرے لی کے آس پاس کے گاؤں بھی باڑھ کی چپیٹ میں سکولوں میں پانی بھر چکا ہے ناو کے سارے لوگ گاؤں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی لوگ پلائن کر چکے ہیں اور کئی پریبار گھروں کے شھت پر رہنے کو مجبور ہیں گاؤں والوں کی بانے تو پندر سال بعد ایسی باڑھ دیکھنے کو ملی ہے گاؤں سے کبار جہاں گھاگرہ ندی کا پانی بڑھتا جا رہا ہے اور ناو ہی ایک ماتر سہارا ہے سار یہاں جب سے پول کٹھا ہے تب سے آت تک کوئی کار نہیں ہوا ایسے کٹھا ہے تین سال سے ہم لوگ جھیل رہے ہیں اگر گھر سے کسی روڈ پہ جانا ہے تو روڈ پہ آدمی ہیں ستھانے لے کے جانا تو ناو سے لے کے جانا پڑتا ہے کوئی بچہ بیمار ہوا تو اس کو ناو سے لے کے جانا پڑتا ہے یا پھر کندھے پہ لے کے جاؤں کہیں کسی طریقہ سے فتحپور میں الگ الگ جگہ آکاشی بجلی گرنے سے چار مہلائیں سمیں چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹی سمیں تین لوگ امبھی روپ سے گھائل ہو گئے جن کا اسپطال ملا چل رہا ہے موقع پر پہنچی راجس اور پولس ٹیم نے پڑتا کے بعد چار چار لاکھ کی آردک مدد دینے کی بات کہی ہے ان تین گھٹناوں میں کل چھے ویٹیوں کی آکاشی بجلد سے مرتی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی کچھ پشووں کی بھی تین پشووں کی وہ بھی آکاشی بجلد سے انہی گھٹناوں میں مرتی ہو گئی ہے ان کو اہتوک سہایتا چار لاکھ روپے مردان کیے جانے کا اس میں پراؤدھان ہے اس کے انترگر چوبیس گھنٹے کے اندر ہی یہ کروائی پور کر لی جانے سپریم کورٹ کے تلاقشدہ مسلم محلاؤں کو گزارہ بھتہ دے جانے کے فیصلے کے بعد زمیت علمائے ہند حرکت میں آ گیا ہے اور آج اس فیصلے پر چرچہ کرنے کے لیے زمیت علمائے ہند کے ادھاکش مولانا عرشد مدی نے لیگل ٹیم کی ویٹنگ بلائی ہے اور اس بیٹک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ادھین کیا جائے گا لیگل ٹیم کی بیٹک کے بعد زمیت علمائے ہند کے ادھاکش مولانا عرشد مدنی سمدی پر اپنا پکش رکھیں گے سپریم کورٹ نے دس جولائی کو اتحاسک فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب تلاقشدہ مسلم محلائیں بھی پتی سے گزارہ بھتہ کے مانگ کر سکتی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ قانون ہر دھرم کی محلہ کے لیے ہے اور تلاقشدہ مسلم محلائیں بھی سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دینے سے پہلے کمز کم مفتیان اکرام سے یا اسلامی اسکارر سے رجوع کرنا چاہیے تھا شریعت اسلامیہ نے بھی اس کا نظام بنایا ہے اور شہر کے اوپر ذمہ داری آئیت کی ہے کہ وہ اپنی متعلقہ بی بی کا خرچہ دے جب تک کہ اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو جاتا ویشندو پریشدہ مسلم محلائوں کو تلاق کے بعد گزارہ بھتہ دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمرتھن کیا ہے یدی ان کا سمویدھان میں بشواس ہے یدی ان کا نیائے پالکہ میں بشواس ہے تو وہ اس کا ریویزن پیٹیشن ڈالیں بجائے اس کے کی سڑکوں پر ویروت کریں بجائے اس کے سمویدھان کو گالیا دیں بجائے اس کے بھارت سرکار کو چنوٹی دیں یہ ایک انیائے تھا دھارمک آجادی کے نام پر مسلم محلاؤں کے ساتھ باقی محلاؤں کو ادھکار دے رہے ہیں ہم گجارہ بھتے کا مسلم محلاؤں کو نہیں ملنا چاہیے اور بجائے ویروت کرنے کے یہ سواگت یوگیا قدم ہے اور مجھے لگتا ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے سبھی راجے سرکاریں آگے بڑھے اور یونیفارم سویل کوڈ لے کر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مسلم محلاؤں میں بہت خوشی ہے پریلی میں آلہ حضرت کی بہت علاقشدہ ندہ کھار نے فیصلے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا مسلم محلاؤں کو شریعت کے نام پر پریشان کیا جاتا ہے اور وہ اس کی بھکت ہوگی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے گزارے بھتے کو لے کے وہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے مسلمان محلاؤں کی نہیں تو سب سے پہلے میں کہوں گی کیونکہ ان لوگ کے جو ادھیکار ہیں وہ شریعت کے نام پر چھینے جاتے ہیں جیسے گزارہ بھتہ ہے وہ کہتے کہ اس عورت سے ہمارا رشتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ رہے نہیں لیے تو ہم اس کا گزارہ بھتہ کیوں دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری تھا ہم جیسے مسلمان عورتوں کے لیے کیونکہ جنہیں ہر بات پر شریعت کا نام لے لے کے پریشان کیا جاتا ہے کوٹوں میں پریشان کرا جاتا ہے ہمارے شریعت میں مسلم لو جسے کہتے ہیں اس میں ہی اپنی شریعت پلیس کر کے چلتے چنام آچار سینطہ لنگن کے ماملے میں فلم ابنیتری اور پوروستان سا جیا پردہ کو بڑی راہت ملی ہے رامپر کوٹ نے آروپ ثابت نہ ہونے پر جیا پردہ کو دوش مکت قرار دیا ہے فیصلہ سنائے جانے کی دوران جیا پردہ بھی کوٹ میں موجود رہی سال 2019 پروک سبت چناف کے دوران آزم کھان پر ٹپڑی کے ماملے میں کیس زنچ ہوا تھا 18 اپریل 2019 کو کیمری تھانک شیطر کے پپلیا مشرگاؤں میں ہوئی جن سبا کے دوران آزم کھان پر ٹپڑی کرنے کا آروپ لگا تھا باننے عدالت نے مجھے رہا کیا ہے اس بات پہ میں دھنیوات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں شروع سے کہہ رہی تھی کہ میں اس رامپور کے دو بار سانسد رہی کبھی ایسے گلت بات یا کسی کے ٹپڑی میں میں کبھی گلتی نہیں کرتی ہوں کہ آج میرے ساتھ جو ہے عباد جی ہیں آگروال جی ہیں اور میرے کو ساتھ دیئے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں تو آج میں آپ سے جنتہ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ میں رامپور کی ہوں رامپور میں رہوں گی اور ستھے میں جیتے ستھے ہمیشہ جیت رہتی ہے 2019 میں لوگ سبا کا پرتیاسی تھی تو انہوں نے یہ بہاں سا دیا تھا کپلیا خاص گھاؤں میں کہ میعاوتی جی آپ آ رہی ہیں آپ کا سممان ہے اور یہاں آئیے تو آجم خان ہمارا اصلی فوٹو دکھاتے ہیں آپ آئیے گا تو بچ کے رہیے گا آجم خان کی نجرے کہاں کہاں جائیں گی پتہ نہیں ہے بس یہ بہن ساتھ تھا اس پر جو ہے 171 جی کا مقابلہ پنجگیت کر آیا گیا تھا تتکالین ویڈیو نگرانی ٹیم پرباری کلزی بٹنا کر کے دوارا اس کی ٹرائل ہوئی تھی سال 2006 میں ریلوے کے گروپ ڈی کی پرکشا پیپلیک ماملے میں بیدھائک بیدی رام اور نشات پارٹی بیدھائک بیپل دوبے کے خلاف گیر زمانتی وارن جاری ہوا ہے لکنوں کے سپیشل گینگسٹر کوٹ نے گیر زمانتی وارن جاری کیا پرکشا سے ایک دن پہلے ہی بیدی رام سے پیپر برامد ہوا تھا 25 پروری 2006 کو سٹی اپ نے بیدی رام اور بیپل دوبے سمیت سولہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا سٹی اپ نے کرشنا نگر تھانے میں گینگسٹر ایکٹ کا بھی مقدمہ درج کر آیا تھا بیدی رام سمیت کو لونیس آروپیوں کے خلاف چارشیٹ داخل ہوئی تھی اوٹ نے 26 جولائی کو سبھی آروپیوں کے حاضری تہہ کرانے کا عادش انسپیکٹر کرشنا نگر کو دیا تھا اور لکھناو کے گینگسٹر کوٹ سے نبی ڈابلو جاری ہونے کے بعد جہخانیاں سے ایس پی ایس پی ویدھاگ بیدی رام کا بیان سامنے آئے بیدی رام کا کہنا ہے کہ یہ بہت پرانا کیس ہے اور یہ میرا وکیل ہمیشہ کوٹ جاتے ہیں چھبی جولائی کو اس کیس میں چارج بننا ہے پارل ویڈیو پر کہا کہ دیپ فیک ویڈیو ہے سب راجنیتی سپیری اور 26 تاریخ کو ڈیڑھ دی گئی کہ آپ لوگ اپسیت ہوئی ہیں کیونکہ ابھیتہ کو چارج نہیں بنا تھا تو چارج بنانے کے لیے سبھی لوگ 26 تاریخ کو اپسیت ہوگے اسی لیے اس کو کنسیل پر سب لوگ سب ڈیڈیڈی جاری ہوا ہے میں مانتا ہوں اگری دلو اور یہ ہے کوڑ کی پرکٹیہ ہے میں کوڑ کا سبمان کرتا ہوں جو بھی کوڑ آدیس کرے گی اس کا میں سبمان کرتا ہوں جو یہ بیڈیو دیپھیک دیڈیو جاری ہوا ہے وہ یہ تکنیق کے دوارہ بنایا گیا ہے وہ میرے بیان نہیں ہے وہ دیپھیک بیڈیو بنایا گیا ہے اور دیپھیک دیپھیک جانتے ہیں بڑے بڑے جو جیجیتے جانتے ہیں ابھی آپ دیکھیں تو ان کے خلاف دیپھیک میڈیا بنایا گیا ہے اے آئی تکنیق کے دوارہ اے آنند موہنے سیام یوگی کو دھنیواد بھی دیا آنند موہنے کہا یوپی پورس پرشاسن ہارسے کی سوچنا ملتے ہی ترنت مدد کی اتر پردیش آسن نے بھی توریت کاروائی کی اور گھٹنا سطر پر جو آسرت لوگ تھے مرتقوں کے اور جو گھائلوں کے پریجن تھے انہوں نے کہا کہ اروس پروس کے لوگ ڈھر کے مارے نہیں آ رہے تھے لیکن پولیس آئی اور جو پوری طرح سے چھتیگرست بس بس تھا جس میں سب کو نکالنے سے لے کر اسپطال پہنچانا پھر سب کے رکھ رکھا پورا دھیان یہ ہم آبھار پرکر کرتے ہیں اتر پردیش آسن کناؤچ میک سڑک کے نرمان میں گھوٹالے کی شکایت پر منتری اسی مارون نے ڈیم کو ماملے کی جانش کی نرطیش دی ساتھی گھڑوڑے ملنے پر ٹھیک دار کا پیمنٹ روکنے کو بھی کہا ہے ماملہ جلال آباد بلوگ کے پانڈے پوروہ گھوگر سمپر مارکہ ہے پانڈے پوروہ سے گھوگر پور سڑک کا نرمان ہو رہا ہے جو میرے پیچھے دیکھ رہی ہے اس کے سمند میں مجھے شکایت ملی کہ اس کی گھر مطا خراب ہے جو ڈامر ڈالا گیا وہ کھڑ رہا ہے اور بارش میں اس طرح سڑک بننی بھی نہیں چاہی کیونکہ اس کا شکس ایک لاکھ سترہ روپے کے لوٹ کار روپیوں سے تین اویت مجھے کارتو زوبائی اور قریب ساٹھ ہزار روپے برامت ہوئے ہیں جو ان کا ایک سنگٹھت گیروہ ہے جو الگ الگ راجیوں میں یوپی کے الگ جلوں میں ان کے دوارہ جو ہے جو جو ان کے دوارہ لوٹ مکھے روپ سے اور ٹپے باجی کی گھٹ جو ہے وہ ان کے دوارہ کی گئی ہے امروہ میں ایک لڑکی کا مہ کالا کر گلے لکھنو میں شائن سیٹی گھٹالے کے ماسٹر مائن راشد نسیم کی دیش میں سمپتی بھی ضبط ہوگی ایڈی راشد نسیم کے خلاف کیس درج کرنے چاہ رہی ہے اور فیوزیٹیو ایک ایک اوفرینڈر سیکٹ دوہزار اٹھارہ کے تحت کیس درج کرنے کی تیاری ہے سیکٹ اٹھاروپی کی بھدیش میں خریدی گئے سمپتی بھی ضبط کی جا سکتی ہے اس اٹھاروپی تحت پہلی بار یوپی میں کرزر جھو رہا ہے راشد نسیم دوبائی میں ہیرے کا کار بار کر رہا ہے تیاریکٹر اور بھگوڑے اپرادی راشد نسیم کے خلاف ایڈی بڑی کاروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے ایڈی فیوجیٹیو ایکنومک اوفینڈرز ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے تحت راشد نسیم پر مقدمہ درج کرنے والی ہے اس دھارہ میں مقدمہ درج ہونے کے بعد بھگوڑے اپرادی کی ویدیشوں میں بھی سمپتیاں جبت کی جا سکے گی ویجائی مالیہ نیروم سمیت کئی آروپیوں کے اوپر اسی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوئی ہے شاہین سٹی کے خلاف پورے دیش میں قریب 500 سے زیادہ مقدمہ درج ہزار لوگوں سے 60 ہزار کرون روپے ڈھگنے کا شاہین سٹی پر آروپ ہے بتایا جاتا ہے کہ راشد نسیم اس وقت دوبائی میں ہے اور وہاں رہ کر ہیرے کا کارو بار کر رہا ہے کیمرو مین انیل کے ساتھ ریشا ملیتر پاٹھی نیوز ایٹ جالان میں تین مہینے کے مہینے کی موت کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آئے پریجن گاؤں کے ہی چار لوگوں پر بچی کو زمین پر پٹک کر ہتیا کاروپ لگا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین دن پہلے دونوں پکشو میں مار پیٹ ماملہ ڈکور کو توالک شیطر کی محمد آباد گاؤں کا ہے پولیس نے ماملے کی جان شروع کر دی پولیس نے تین آروپی کو گرفتار کر ایک آروپی کی لوکیشن مومبائی میں فلال پولیس کو پوسٹ موٹم کا انتظار ہے گاسی پور سے خبر دبنگو نے پیٹ پیٹ کر ایک لڑکی کی حتیہ کردی جوری کے شک میں لڑکی کی پیٹ ماملہ کزبہ کو رائی کا ہے بیچ بچ کرنے والے مرتک کے پیٹا کو دبنگو نے پیٹا ہے بتا جار رہی کہ آروپی کے گھر میں بیٹا اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے